کہتے ہیں میں نے امام زید رضی اللہ عنہ سے نماز کے بارے میں دریافت کیا جبکہ جمعہ کے دن امام خدبہ دے رہا ہو اگر خدبہ شروع ہو جائے تو کیا اس وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے تو آپ نے فرمایا سنت یہ ہے کہ تم خدبہ غور سے سنو اور خامش رہو یعنی یہ واجب ہے جب خطیب ممبر پر چر جائے تو اس وقت کوئی نماز کوئی تلاوت کوئی ذکر و اذکار نہیں ہوگا صرف خدبہ غور سے سننا ہوگا جب تم نماز ادا کر رہے ہوگے تو نہ تم غور سے سن سکو گے اور نہ ہی خامش رہ سکو گے آپ فرماتے ہیں خطیب جب خدبہ دے رہا ہو اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو ظاہر بات ہے کہ تم خدبہ کو نہ غور سے سن سکو گے نہ توجہ دے سکو گے اسی لئے خدبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے سنت ادا کر لیں اور اگر خدبہ شروع ہو گیا ہو مسجد میں پہنچیں تو خامش جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے اور خدبہ غور سے سنیں اگر خطیب کی آواز نہ آ رہی ہو تب بھی بات کرنے کی کچھ اور دوسرا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اس طرف توجہ دینے اور دھیان دینے کا حکم دیا گیا نبو خالد واسیتی